پردیارِ عالم نے توفیق نصیب کی ایک بار پھر اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کی ذکر کی شبِ جمعہ میں دعا کی توفیق بہت سخت وقت ہے ایک اعتبار سے اور بہت اچھا وقت ہے ایک اور اعتبار سے انسان کیسے کوئی زندگی کی خوشی اس وقت حاصل کرے اور ان مسلمانوں کو بھول جائے جو سخت ترین مشکل سے گزرنا ہے چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر لاکھوں لوگ ہوں اور ان لاکھوں لوگ میں ہر روز سینکڑوں شہید ہو رہے ہوں اور سینکڑوں ہر روز زخمی ہو رہے ہوں پانچ دن کے اندر ساڑھے تین سو کے قریب بچے شہید ہو چکے ہوں کیسے انسان اپنے ذہن سے اس کو نکالے جہاں کئی بھی ہوں اس وقت جو ظاہر ہے کہ واجب ہے ہم سب کے اوپر وہ یہ کہ جو کچھ کر سکتے ہیں اور بہت کم چیزیں رہ رہی ہیں جو ہم کر سکتے ہیں لیکن جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کر گزریں ان مظلوموں کی مدد کے لیے اور ان میں سے ایک چیز دعا ہے خدا نمطال کے حضور کہ خدا نمطال نے دعا میں بڑی طاقت رکھی ہے وَسْسِلَاحُ یہ کوئی لگا ہوا ہے خدا ہوندہ اس سازشی اس تباہکار اس سازشکار انصر کو جلد نیست و نابود فرماؤں پاک پروردگار فلسطینیوں نے اپنی عزت کے لیے اپنی وقار کے لیے اپنی نسلوں کے تحفظ کے لیے قربانیاں دیں خدا یا دین اسلام کی عظمت کے لیے خدا ہوندہ اس قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں ان کی جلدہ زلد فتح و نسرت ان کی جلدہ زلد فرج اور مدد کے اندر خدا ہوندہ تعجیل فرماؤں تمام دعاوں کی قبولیت کے لیے اور سب سے بڑی جو تعجیل فرج ہے وہ امام کی تشریفہ بری ہے انشاءاللہ امام کی ظہور کی تعجیل کے لیے انشاءاللہ ان کی نسرت کی سعادت کے حصول کے لیے اور انشاءاللہ ان کے دشمنوں کی نابودی کے لیے دروب بجھیں محمد وآل 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 اللہ ما صل على محمد وآل محمد وآل فرماؤں فلسطین کی تاریخ میں جو ایک بہت بڑا درس ہمیں حاصل ہوتا ہے گرچہ ظاہر ہے کہ موضوع فلسطین نہیں ہے لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس وقت اس کے اوپر نہ سوچے اس میں جو بہت بڑا درس ہے وہ یہ کہ جتنے بھی غیر اسلامی افکار ہوتے ہیں چاہے وہ قوم پرستی پر مبنی ہو چاہے وہ لسانیت پر مبنی ہو چاہے وہ کسی اور قسم کے نظریوں کے اوپر مبنی ہو ان نظریوں سے مظلوم کو مدد نہیں ملتی ظالم کی کام آ جاتے ہیں یہ جو فلسطین ہے اس میں تقریباً ستر سال سے یہ جو غاصب حکومت بنی ہوئی ہے ستر سال سے زیادہ اس کے مقابلے میں ہر دوسری فکر ٹرائی کی گئی ہے اس کو انہوں نے آزمایا ہے کبھی لسانیت کے نام پر کہ عرب قوم پرستی کے نام پر جمع کر لیں کبھی کسی اور نام کے اوپر دس کیوں افکار و خیالات کو آزماتے رہیں سوائے وقت ضائع کرنے کی کچھ نصیب نہیں ہوا سوائے مزید ذلت بڑھنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا اب مسجد جوان نے الحمدللہ انہوں نے اچھے وقت سے اپنی زندگی کا آغاز کیا ہماری جو نسل اس نے جب ہوش سنبھالا تو ہم نے جو بھی مسلمانوں کی حکومتیں تھیں ان کو ذلت میں مبتلا دیکھا ہے تو مثال کی طور پر فرض کر لیجئے اگر ہم میں اپنی نسل کے بارے میں سوچوں تو مثال کی طور پر ہم نے یہی انیس سو تہتر کی جو جنگ تھی اس کو دیکھا جو ہم اپنی نسل سے ملحق لوگوں میں سمجھے تو مثال کی طور پر تہتر کی جنگ میں کیا ہوا عرب ملکوں نے ملکہ حملہ کیا سوائے ذلت اور بدبختی کے کچھ نصیب نہیں ہوا ہر محاص کے اوپر شکست ہوئی جبکہ ٹھیک تھاک شروع کی دنوں میں کامیابی ہوئی تھی جو چند دن کی جنگ تھی اس میں شروع میں کامیابیاں نصیب ہوئی تھی بعد میں حکومتوں نے بغاوتیں کر دیں حکومتوں نے مغربی ملک کے کہنے پر اپنے ہی مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ دیا علاقے چھوڑ کے کھڑے ہو گئے وہ اردن جو تھا مغربی کنارہ جو اس وقت ویسٹ بینک ہے یہ اردن کا تھا اور اردن نے فلسطین کے علاقے پر قبضہ کیا ہوا تھا جنگ ہوئی تو اردن اس کو چھوڑ کے کھڑا ہو گیا اس نے دے دیا اسرائیل کو اسی طرح شام گولان کی پہاڑیاں جب اسرائیل کے سامنے مقابلہ ہوئے تو دیکھے کھڑے ہو گئے واپس چلے گئے سہرہ سینہ مصر کے اندر وہ واپس کر کے چلے گئے خود فلسطینی اپنا دفاع نہیں کر سکے ہر ماز کے اوپر شکست ہوئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں پر فلسطینی حکومت بننی چاہیے تھی وہ بھی حد سے نکل گیا سب کچھ یہ جو حملہ ہوا ہے طفان اقصہ یہ اس تہتر کی جنگ کے پچاس سال پورے ہونے کے دن پر ہوا ہے فرق کیا ہوا پچاس سال میں اس دفعہ کیوں کامیابی ہو رہی ہے فرق یہ تھا کہ پشری دفعہ انحسار حکومتوں پہ تھا قوم پرستی پہ تھا لسانیت کے اوپر انحسار تھا دین پہ نہیں تھا کوئی ڈیمکریسی کے نام پر ہے کوئی سوشلزم کے نام پر ہے کوئی کیمینزم کے نام پر ہے کوئی عرب نیشنلزم کے نام پر ہے ان سب نے مروا دیا انہوں کو فرستینیوں نے اپنی زندگی میں تقریباً اسی کی دھائی میں اس بات کا اندازہ لگا ہے کہ ہمارے پاس کوئی کمی ہے اور یہ اندازہ جو ان کو ہوا سادہ سی ایک حقیقت سے ہوا کہ بھئی ہم اس وقت اسی کی دھائی میں ان کو جدوجہد کرتے ہوئے تیس پینتیس سال ہو رہے تھے تیس پینتیس سال میں سوائے ہارنے کے کچھ نصیب نہیں ہوا تھا اور اٹالیس سے شروع کر لیجئے اٹالیس سے پہلے سے شروع کر لیجئے کہیں سے بھی شروع کریں ہارتے ہارتے گئے زلہ تو خاری زلہ تو خاری یہاں تک کہ کیم ڈیویڈ ایگریمنٹ ہو گیا فلا فلا اسی کی دھائی میں جب یہ سہیونی جنوب لبنان میں شیعوں کی مقابلے میں آئے اور حیلِ بیتِ اتحار علیہ السلام کی چاہنے والوں نے ان کو شکست دینا شروع کی پہلی دفعہ پینتیس سینتیس سال کے بعد ایک ظاہری طور پر عرب طاقت نے سہیونیوں کو شکست دے دی پوری دنیا عرب کے لیے ایک سوال بن گیا ان کے پاس کیا ہے یہ کیوں کامیاب ہوئے اس کے بعد حضب اللہ نے گویا پیچھے مڑھ کے نہیں دیکھا وہ مسلسل بڑھتے رہے اور مسلسل اپنے فتوحات کے دائرے کو بڑھاتے رہے بڑھاتے رہے تو پوری دنیا کے سامنے یہ چیلنج آ گیا کہ بھئی ان لوگوں کے پاس بلاخر کوئی چیز ہے کہیے کہ ان کے پاس کوئی اسلحہ ہے جو دوسروں کے پاس نہیں ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی وہی سادہ اسلحہ جو پوری عرب ہر ملک کے پاس ظاہرہ ملکوں کے پاس تو اس سے کہیں زیادہ پیچھی تھا اسلحہ موجود ہے وہ سب کچھ تھا لیکن ناکامی تھی اور ادھر حضب اللہ کے پاس کامیابی تھی تو یہ پیٹر لوگوں کے دماغ کے اندر آ گیا کہ ان کے پاس کچھ ہے وہاں سے فرستینیوں کو ہمت ملی کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اور یہاں سے ایک اپرائزنگ شروع ہوئی جس کا نام انتفاضہ رکھا گیا یہ جو انتفاضہ تھا تقریباً ایڈی سکس ایڈی سیون کے قریب اس نے عربوں کو فلسطینیوں کو ایک اسلام کا رنگ چکھانا شروع کیا کہ اسلام یہاں پہ ایک معنی رکھتا ہے اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین اہلِ بیتِ اتھار نحمد سلام کے چاہنے والوں کی فتوحات بڑھتی گئیں ظاہر ہے کہ جمہوری اسلامی ایران کی فتوحات دی بڑھتی چڑھی گئیں اور اس کے بعد مختلف آزمائشوں میں اہلِ بیت کے چاہنے والے کامیاب ہوتے رہے ایک کے بعد ایک یہاں تک کہ مثلاً 1991 میں کوویت کے اوپر جو معاملہ ہوا اور اس کے بعد بعد میں عراق کے اندر امریکہ کا آنا اور ان تمام میں ان کا ناکام ہو جانا رہلِ بیتِ بیت اتھار نحمد سلام کے چاہنے والے ایران میں عراق میں ہر محاس کے اوپر کامیاب ہوتے رہے تو ان فلسطینیوں کے لیے ایک واضح سوال اٹھا وہ یہ کہ ان کے پاس کیا چیز ہے کیوں کامیاب ہو رہے ہیں اب فلسطینیوں میں کتنے پارٹیز ہیں کوئی بھی فکر اٹھا لیں اس کی ایک پارٹی وہاں پہ تھی کیمینزم بولی ہے سوشلزم بولی ہے ڈیموکریسی بولی جئے عرب نیشنلزم بولنے پتہ نہیں کن کن ناموں سے پچیسیوں گروہ فلسطینیوں کے اندر تھے لیکن پھر ان کے اندر اسلام کے نام پر کچھ لوگ تربیت پانا شروع ہوئے ایسا نہیں تھا کہ یہ جو ڈیولپمنٹ اسلامیوں کی تھی یہ بھی سٹریٹ فوروڈ تھی نہیں ایسا نہیں تھا شام کے محاذ پر جب شام کا مسئلہ شروع ہوا تھا تو جہاد اسلامی اور حماس تقریبا جھدہ ہو گئے تھے ایران سے حضب اللہ سے تقریبا کٹ گئے تھے بعد نے پھر دوبارہ انہوں نے احساس کیا کہ ہم سے پھر غلطی ہو گئی ہے ہم متصل ہونا ہے اور پھر دوبارہ آ کر اپنے آپ کو جوڑا اور اب جو ہمہنگی ایجاد ہوئی ہے اور خاص کر اس میں شہید قاسم سلمانی کا نام لیا جاتا ہے کہ جو انہوں نے رہبر معظم کی کہنے پر اس کا فیصلہ رہبر معظم نے کیا کہ ہمیں فلسطینیوں کو فلسطین کے اندر مضبوط کرنا ہوگا نہ یہ کہ ہم باہر سے ان کو کوئی مدد دیں یہ نہیں کرنا ہوگا اور یہ وہ بنیادی ترین نکتہ ہے جو ہر قوم اور ہر ملت کو سیکھنا پڑے گا کبھی بھی نہ کوئی قوم کسی اور قوم سے کہے کہ تم ہمارے نگہبان بنو چاہے وہ مسلمانی کیوں نہ ہو مت کہہ اور نہ کوئی باہر والی قوم کسی قوم کو یہ درس دے کہ تم کچھ نہ کرو ہم تمہارے لئے کچھ کریں گے یہ دونوں فکریں غلط ہیں کب فلسطینیوں میں طاقت آئی اس وقت طاقت آئی جب جمہوری اسلامی نے تیہ کیا کہ ہم ان کو مضبوط اتنا کریں گے کہ یہ خود اپنے فیصلوں کو کر سکیں خود اپنے مقابلوں کو لڑ سکیں اب آپ دیکھ لیجئے کتنا اسرار ہے دشمنوں کا کہ یہ جو طوفان اقصد تھا اس کی منصوبہ بندی باہر سے ہوئی ہے اور سب کا اسرار ہے کہ کوئی باہر سے نہیں ہوئی ہے یہ کام خود فلسطینیوں نے کیا ہے ان کی کلکولیشن میں نہیں آ پا رہا تھا کہ فلسطینی بھی یہ کام کر سکتے ہیں اور ہمیں دوبارہ قبول کرنا پڑے گی رہبر کی وسیرت کہ ان کو یہ اندازہ تھا کہ اگر ہم نے فلسطینیوں کو مضبوط کیا تو وہ یہ بھی کر سکتے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے بڑھ کر بھی کر سکتے ہیں الحمدللہ یہاں پہ دو تین بنیادی ترین نکتے ہیں جو ہمیں سیکھنے چاہئے ہیں ہمیں قوم ہر وہ قوم جو ظلم کا مقابلہ کرنا چاہتی ہے ہر وہ قوم جو اسلام کے نام پر ظلم کے لیے میدان میں اترنا چاہتی ہے اس کو یہ دو تین نکتے سکھنے پڑیں گے درود بھی جگہ محمد وعالی محمد صلی علی محمد محمد پہلی بات تو یہ کہ کوئی میدان آپ مسلمان ہیں آپ کی شناق اسلام ہیں کوئی میدان بغیر معنویت بغیر روحانیت کے حاصل نہیں کیا جا سکتا آئین سٹائن بن جائیے پیسہ کامانے پہ آ جائیے دنیا کے فلان شخص بن جائیے کچھ نہیں ہو سکتا معنویت چاہیے روحانیت چاہیے اور وہ جو ایک زمانے میں باتیں تھیں کہ مثال کی طور پر قوم کے اندر ایک لہر اٹھی تھی کہ دعاوں سے کچھ نہیں ہو سکتا یہ ہماری قوم کے ساتھ اور ہر اس قوم کے ساتھ ہماری کا مسئلہ نہیں ہے ہر اس قوم کے ساتھ جس کی بنیاد نظریاتی فکری بنیاد مضبوط نہ ہو ریاکشن پہ آ جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے ایک معاملے میں کامیابی ہوتی ہے تو اس سے زیادہ نمبر دینے لگتے ہیں کسی چیز کو جس طرح اس کو ملنے چاہیے کہیں پہ ناکامی ہوتی ہے تو اس کو اس سے زیادہ الزام دینے لگتے ہیں جتنا الزام دینا چاہیے تھا تو مثال کی طور پر کبھی خدا نہ کرے نعوذ باللہ مسلمان ہارے تو سب کے ذہن میں کیا آنے لگا اب دعاؤں سے کچھ نہیں ہوگا اب جو کچھ ہوگا وہ کہیں اور ہوگا اچھا اب کہیں پر کوئی میدان جیت گئے تو اب کچھ نہیں کرنا ہے بس عبادتوں سے ہوگا نہیں دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں خدا عنہ تعالی سورہ انفاد میں فرماتا ہے اذا لقیتن فیعتن فاسبتو واذکروا اللہ کفیرا ثابت قدم ہو اللہ کا ذکر کسرت سے کرو جتنا کر سکتے ہو پوری کوشش کرو اپنی تیاری کو پورا کرو تو مجھے لگتا ہے پہلا درس جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اگر ہم بغیر معنویت کے پیسوں کے بلبوتے پر سیاسی گھڑ جوڑ کے بلبوتے پر کوئی طاقت لینا چاہتے ہیں یہ طاقت پائیدار نہیں ہوں گی یہ طاقت ختم ہو جائے گی میں مثال کس کے مقابلے میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی ایک واقعہ ہوگا جس کے اندر مثلا کوئی کسی قوم کا بندہ کامیابی حاصل کرے گا اب جناب سارے ایس ایم ایس آنا شروع ہو جائیں گے میسیجز آنا شروع ہو جائیں گے کہ دیکھو اسلام سے کچھ نہیں ہوگا یہ دیکھو اس قوم کو اس نے کیا کر لیا اب یہ خود دیکھئے اس طفان اقصہ کے نتیجے میں جو بہت بڑا ایک فائدہ ہوا وہ جتنے خیالات بنائے گئے تھے کہ اسرائیل کی تو ملیٹری ایسی ہے اسرائیل کی تو انٹیلیجنس ایسی ہے وہ تو یہ کر لیتے ہیں وہ تو وہ کر لیتے ہیں سب خاک میں مل گیا کہاں گے وہ ملیٹری انٹیلیجنس ہے وہ پتہ نہیں آئرن ڈوم ان کا ایسا ہے اور یہ کر لیتا ہے کہاں گے وہ سب آئرن ڈوم اب تو خود اسرائیلی آئرن ڈوم کو یاد نہیں کر رہے کہ اس سے کچھ ہونا ہے پہلا پائنٹ جو ثابت ہوا مانویت مانویت پر توجہ دے تو یہ مثال کے دور پر حتی یہی دعائیں دعائیں کمیل عبادات کا سلسلہ اس کو اپنی زندگی کے اندر انسان اہمیت دے یہ نہیں ہو کہ مثلا کسی ہفتے فارغ تھے تو ہم نے کر لیا نہیں تھے فارغ اس ہفتے تو نہیں کیا نہیں آسا نہیں ہو سکتا یہ اہم ہے فارغ ہو یا نہیں ہو یہی کام ہے یہ کام ہے تو اس کو اہمیت دیں نماز اول وقت کو عبادات کو کامیابی چاہیئے یہ راستہ کامیابی کا ہے یہ پہلا پوائنٹ ہو گیا دوسرا پوائنٹ کیا ہے درود بیجے گا محمد وعال محمد دوسرا پوائنٹ ہے اپنے اوپر اعتماد کرنا سیکھیں کوئی قوم اپنی فتح دوسری قوم سے بھیک مانگ کے نہیں لے سکتی یہ کمانی پڑے گی قربانی دینی پڑے گی آج اگر فرسطینی مثال کے طور پر جیسے کہ رپورٹس آ رہی ہیں سینکڑوں شہید ہو چکے ہیں بارہ سو کے قریب لوگ بیان کرنے نہیں معلوم کتنے اس کے اوپر بھی اپنے ارز کروں گا یہ قربانی ہے جو دینی پڑے گی اور الحمدلہ رب العالمین پہلے دن سے مجھے آدھے ایک انٹرویو میں کسی فرسطینی کا سن رہا تھا کہ اس نے کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہم نے یہ قربانی دینی ہے اس فتح کے لئے جو ہم نے حاصل کیے تو ہم تیار ہیں اس کے لئے اور بالکل یہ وہی انداز ہے جو قوم جب یہ تیہ کر لیتی ہے کہ ہم نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے تو یہ بغیر قربانی کی نہیں ہو سکتا ہم بھی ایسے ہی ہیں ہمیں اگر اپنی زندگی کے اندر کسی عزت پہ پہنچنا ہے کسی مقام پہ پہنچنا ہے یہ نہیں ہو سکتا دوسری قومیں ہمیں سپورٹ کریں کہ ہم یہ کریں گا نہیں یہ نہیں ہوگا آپ کو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہوگا اپنے اوپر اعتماد کرنا پڑے گا اب اس میں دشمن بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہی وہ پوائنٹ ہے جو ٹرننگ پوائنٹ ہے تو آپ سے میں کئی دفعہ ارز کر چکا ہوں جیسے ہی کوئی واقعہ ہوتا ہے فوراں ناومید کرنے والے میسیجز میں آپ کو اپنے طور پر یقین سے بتا رہا ہوں کہ یقیناً ایسا ہوگا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا کام یہی ہوگا کہ انہوں نے ناومید کرنے والے تنزیہ اپنے آپ کو حقیق ثابت کرنے والے میسیجز بنانے اور میرے جیسے لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا مطلب کیا نکل رہا ہے اپنی دانس میں قربتاً الاللہ وہ لوگوں کو پہنچانا ہے کیوں بھیجیں ایک تو پہلے یہ سانحہ ہوا ہوا ہے اوپر سے ناومید کرنے والا میسیج کیوں بھیجیں جس میں ہماری زلت ہو ہماری حقارت ہو کیا ہمیں نہیں پتا تھا کہ امتحان سے گزرنا ہوتا ہے تو جیسے ہی کوئی مشکل آئے بجائے یہ کہ ناومید کرنے والے میسیجز آئیں حمد دلانے والے میسیج بھیجو اپنے آپ کو مضبوط بنانے والے میسیج بھیجیں تو دوسرا پانچ جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ کہ اگر قوم اپنے اوپر اعتماد نہیں کرے گی دوسرے لوگ کچھ نہیں کر سکتے اور ایک بات جو واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ اگر اس کو میں انتقاد کی طور پر کہوں تنقید کی طور پر کہوں تو میں اس طرح سے نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کسی کے اوپر تنقید کے طور پر لیکن مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ چالیس سال میں اگر حضب اللہ اس مقام سے وہاں پہ پہ پہنچ گئی اور ہم نے کامیابیاں حاصل کی ہیں لیکن اتنی نہیں ہے جتنی ہونے چاہیے تھی اس کی ایک وجہ یہ ہم نے اپنے اوپر اعتماد نہیں کیا ہمیشہ ہمارے ذہن میں پتا نہیں کیوں اور اس کی پناہ نہیں کیوں کہ پیچھے وجہ ہمیں معلوم ہے کسی حد تک دوسروں پہ انحسار کیا اپنے اعتماد کی کمی کی وجہ سے دوسروں کے منتظر رہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی سے مدد نہ لیں مدد لینا سہی ہے اصولاً سہی ہے کوئی بھی قوم نہیں کر سکتی دوسری قوموں سے مدد نہ لیں مدد لینا سہی ہے انحسار کرنا غلط ہے انحسار نہیں کرنا انحسار اپنے اوپر کرنا اپنی طاقت کے اوپر اپنی صلاحیت کے اوپر تو دو فرق مجھے سمجھ میں آیا فلسطینی جب تک دوسروں کے اوپر انحسار کرتے رہے مصر کرے گا اردم کرے گا نیمانم شام کرے گا زلت و خاری ہوتی رہے جب فلسطینیوں نے اپنے اوپر انحسار کرنا شروع کیا عزت ملنا شروع ہوئی قربانیاں پھر بھی دینی پڑتی ہیں لیکن عزت کے ساتھ یہ دوسرا پانی مجھے سمجھ میں آتا ہے ایک تیسری بات اور عرض کروں گا درود بیجے گا محمد و آل بحمد تیسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کوئی بھی قوم جب تک یہ سوچے یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے اس قوم نے نابود ہونا ہے اس نے نابود ہونا ہے جب آپ اپنے آپ کو آئی سولیٹڈ کر لیتے ہیں گوشہ نشین کر لیں اور یہ کہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے آپ یقین مانی آپ نے تنہا ہونا ہے اس نے تنہا نہیں ہونا جس نے آپ کا ساتھ آپ نے اس کا ساتھ چھوڑا ہے آپ نے تنہا ہونا ہے اور مولا کا ایک فرمان اس کے اندر الکل واضح فرمان جب تم اپنا ہاتھ رکتے ہو کسی کو دینے کے لیے تو تم اپنا ایک ہاتھ نہیں رکتے بہت سارے ہاتھوں کو روک لیتے ہو جو تمہاری طرف بڑھنے والے تھے تمہاری مدد کے لیے بڑھنے والے تھے تم نے کیوں روکا ان لوگوں اور کیسے روکا تنکہ تم نے دینا چھوڑ دیا تو ہم ایک قوم ہونے کے ناتے جب تک اس بات کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم آئیسولیٹڈ نہیں ہیں ہم ایک بہت بڑی موومنٹ کا حصہ ہیں اور یہ بہت بڑی موومنٹ جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں تو یہ مطلب میرا نہیں ہے کہ جغرافیہ کے اعتبار سے بڑی ہے پاکستان، ایران، ایراق، شام، لبنان نہیں ہیں صدیوں پہ شامل ہے یہ صدیوں پہ شامل ہے ہمارے پاس ایک ماضی ہے وہ ماضی قربانیوں سے بھرپور ہے ان قربانیوں کی ابتدا نبی کے گھرانے سے ہے یہ ہمارا ماضی ہے وہ جلتا و دروازہ وہ بی بی کے مسائب وہاں سے شروع ہوا ہے سب اس کے بعد قربانیوں پر قربانیاں دو سو سال، دھائی سو سال کی قربانیاں کسی بھی اہلِ بیت کے چاہنے والے کو زندگی میں کبھی یہ حصہ نہیں بھولانا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مجالس ہیں مجالس میں مسائب آتے ہیں مسائب میں تذکرے ہوتے ہیں لیکن سسٹیمیٹک یاد رکھنا چاہیے اہلِ بیت نے اس کام کو کیسے انجام دیا اگر کوئی قربانی دیتے تھے اس قربانی کے پیچھے کچھ حاصل ہوتا تھا کربلا کی قربانی دیئے اس قربانی سے حاصل کیا اور شاید اگر مجھ سے کوئی یعنی میں اگر اپنے ذہن سے کچھ سوچنا شروع کروں اور میں کہیں تک پہنچنی کوشش کرتا ہوں تو مجھے بہت امپورٹن لگتا ہے مولا ساتھ میں امام کا زندان میں جانا بہت بہت حساس زمانہ یہ زمانہ ہے تشیعہ کا پھیلاؤ اس زمانے میں ہوا ہے جب امام زندان میں ہے بہت خاص زمانہ ہے یہ ہم اس ماضی سے نکلے ہوئی قوم ہیں اس ماضی سے نکل کر ایک مستقبل تک پہنچنا ہے وہ مستقبل کیا ہے پوری دنیا پہ پرچم اسلام نے لہرانا ہے پوری دنیا پہ اسی خاندان کی حکومت ہونی ہے جس کے گھر پر حملے کے وقت دس لوگ بھی ساتھ نہیں دے رہے تھے اللہ وکر اس ماضی سے نکل کر اس مستقبل تک آنا ہے کیسے آنا ہے انہی قربانیوں سے آنا ہے انہی فیداکاریوں سے آنا ہے اور ہم اپنی مختصر مدتوں کے اندر جو پچاس ساٹھ سال ستر سال میرے اور آپ کے پاس زندگی میں ہے یہ کچھ بھی نہیں ہے اس کی مقابلے میں جو بہت بڑا ایک زمانہ ہے گیارہ سو سال ساڑھے گیارہ سو سال پچاس ساٹھ سال میں بھی آخری کم سے کم تیس چالیس سال میں بہت اتمنان سے سکون سے کہہ سکتے ہیں بہت نزدیک آ گیا بہت نزدیک آ گیا سو الحمدلہ رب العالمین اگر کوئی خدشات تھے بھی یہ مثال کے طور پر نہیں ابھی فاصلہ ہوگا یوں لگتا ہے جیسے آپ بالکل کیلئے روتا جا رہا ہے کہ نہیں فاصلہ زیادہ نہیں ہوگا فاصلہ بہت کم ہوگا یہ ہے کہ جیسے ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس کامیابی تک فاصلہ کم ہوگا فوراں اپنے اوپر توجہ جاتی ہے کہ ہماری تیاری کہاں پر ہوگی آیا ہم اس چیلنج کو اٹھا پائیں گے اس امتحان کے اندر سرخرو ہو سکیں گے بہرحال آپ اور میں بہت سنہری وقت میں اور بہت حساس وقت میں حمدللہ رب العالمین خدا نے بہت نعمتیں دیوئی ہیں اس وقت مظلومیت تو ہے جانے تو جا رہی ہے لیکن جانے کب نہیں جاتی کیا زندگیوں نے ہمیشہ یہاں رہنا ہوتا کس نے رہنا ہے تو جانے تو جاتی ہیں لیکن عزت سے جائیں فخر سے جائیں کسی حدف سے جائیں کسی کامیابی کے لئے جائیں الحمدللہ یہ حاصل ہو رہا ہے تو اب بہت اچھے دور میں الحمدللہ رب العالمین اسی معنویت کے ذریعے سے انشاءاللہ خدا عنہ مطال مزید کامیابیہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ بس آپ اور میں کم از کم خدا کے سامنے اس جواب کے لئے کہ تم کیا کر رہے تھے جب فلسطینی مظلوم تھے کم سے کم اس کے لئے ہر روز دعاوں میں یاد رکھیں جو بہت میں کر سکتے ہوں وہ کرتے رہیں سوشل میڈیا کے اوپر جس کو رہبر معظم بیان کرنے کا جہاد اس طرح میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کرتے رہے سہیونی جو میڈیا ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش کرتا رہتا ہے کہ مظلوم کو ظالم ثابت کرے ظالم کو مظلوم ثابت کرے لیکن تقریباً ہار چکے ہیں میڈیا کے اندر بھی ہار چکے ہیں میدان میں تو ہارے بھی ہیں الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میڈیا کے اندر بھی آپ کامیابی کا امکان نہیں رہا ہے اب الحمدللہ مظلومیت اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہے چند دنوں میں بہت بہت کوشش کیے ظالموں نے کہ اپنے آپ کو مظلوم ثابت کریں لیکن خدا نے گویا وعدہ کر لیا انشاءاللہ انشاءاللہ خدا نے مطالح ہم سب کو اس امتحان میں ان کی نسرت کے امتحان میں سرخروعی نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمیں پس دعا دعا اور گریہ کے سوا اور کیا وسیلہ ہے جب آپ ہمیں اپنی پریشانیوں کے لئے رو سکتے ہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکتے ہیں تو دس لاکھ مسلمانوں کے لئے نہیں روک سکتے ہیں ساڑھے تین سو بچوں کی ماں کے لئے نہیں رو سکتے ہیں اپنی ایک اولاد کا جانے کا زخم کتنا شدید ہوتا ہے ساڑھے تین سو ماں کے بچے مر گئے اور مرے نہیں ہیں شہید کیے گئے درد احساس کرنا ضروری ہے اور آیت اللہ مشکینی کہتے تھے کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے اس درد کو اپنے قلب کے اندر احساس نہیں کر سکتا تو وہ کہتے تھے میں جارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ اس کا قلب مریض ہے کیوں احساس نہیں کر رہا اس درد کو احساس کریں کہ آپ اور میں جب آج رات جا کے اپنے بستروں پر سوئیں گے تو لاکھوں لوگ صرف موت کا انتظار کر رہے ہوں گے یہ کسی بھی ٹائم پر کیا ہو سکتا اور یہ سخت وقت ہے لیکن اس میں سرخ روئی ہے اس میں عزت ہے الحمدلہ آپ اور میں اہربیت کے ماننے والے اہربیت کے چاہنے والے ہمارا گریائی ہمارا اسلحہ ہے ہمارا اہربیت سے توسل ہمارا اسلحہ ہے تو آپ اس توسل کو ضرور انجام دیں آج شب جمعہ بھی ہے خدا دمتال کی طرف سے برکتیں نازل ہوتی ہیں میرے خان میں پوری دنیا سے مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا رہے ہوں گے کہ خدا نسرت فرماؤں اور کیا بروسہ کہ آج کی دعاوں کے نتیجے میں ہی خدا کوئی غیر معمولی نسرت کل صبح نصیب کرتے پہلی شب جمعہ ہے اس حادثے کے بعد انسانوں کے بعد جو بمباری کے اندر ہو رہے ہیں شاید خدا نے مطال اس شب جمعہ کے صدقے میں کل ہی کوئی خاص نسرت انشاءاللہ نصیب فرمائے گا انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدا آج بی بی سیدہ کے اسم فاطمہ کی صدقے میں خدا آج فلسطین کے مسلمانوں کو فتح نسرت نصیب فرماؤ اس مظلومیت میں ان کو حفظ و آمان و پناہ نصیب فرماؤ جنگ کے جو واقعات ہیں ایران عراق کی جنگ کے اس میں ایک واقعے میں بیان کرتے ہیں کہ ایک مجاہد جب بہت زخمی ہو جاتا ہے اور بلکہ شہادت کے نزدیک آتا ہے ایک کمانڈر جن کا نام میری جہین سے نکل رہا وہ بی بی سے توصل کرتے ہیں اور جب وہ شرف حاصل کرتے ہیں تو بی بی سے درخواست کرتے ہیں کہ بی بی کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کچھ کرے یہ جنگ ختم ہو جائے اس میں ہمیں فتح نسرت نصیب ہو جائے کہتے ہیں کہ بی بی نے دیکھا ان کی طرف اور کہا کہ ہاں ہو سکتا کچھ ایک اشارہ کیا بیان کرتے ہیں کہ بس اس کے بعد سے جنگ میں کامیابیاں ختم نہیں ہوئی پھر کامیابیاں نصیب ہوئی حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اہلِ بیت کا ایک اشارہ چاہیے بس ایک لطف ایک کرم چاہیے انشاءاللہ آج شب جمعہ ہے دو دفعہ بی بی سیدہ کا تذکرہ کیا ہے چاہوں نہ چاہوں میرا دل چاہتا ہے بی بی سیدہ کے مسائب میں سے چند جملے عرض کرو ہیں انسان مجبور ہے ان واقعات کو اپنے دہن میں رکھے ہیں مجبور اس اعتبار سے کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی ہم کیسے بھول سکتے وہ وقت جب بی بی سیدہ درو دیوار میں پس رہی کیسے بھول سکتے ساری زندگی سنتے آئے کہ اللہ کے رسول اپنی بیٹی کو چاہتے تھے ساری زندگی سنتے آئے کہ جب وہ تشریف لاتی تھی تو اللہ کے نبی کھڑے ہو جائے کرتے ساری ساری زندگی بی بی سیدہ کے کرامات لوگ دیکھتے رہے جو ان کی گھر ملیاتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا اور کل سب کو پتائے فاطمہ کا مطلب یہ ہے دوسروں کو آگ سے بچانے والی ہستی ہے روایت میں کہ ان کا نام فاطمہ رکھا اس لئے کیا کہ ان کے چانے والوں کو خدا کوئی آگ سے نقصان نہیں پہنچنے دے گا نہیں معلوم کیوں جن کا خود کا نام فاطمہ تھا کوئی یہی مقام تھا کہ پہلے خود اور مسائب سے گزرے تک کہ خدا اس مقام تک پہنچا تھے اور مظلومیت یہی ہے ہمیں بس ایک عجیب روایت ہے بیان کرنے میں بیان کرتے ہیں کہ کچھ تبرکات اہل بہت اتھار علیہ مستران کے وقت کے امام کے پاس ہیں کہ ان تبرکات خود دیکھ کر وقت کے امام روح روح ہے اور یاد کرتے ہیں کہ میں آوں گا لیکن عزیز بڑی عجیب روایت ہے یہ بہت عجیب روایت ہے اس میں کہا کہ جو بی بی سیدہ کی سہادت سہادت ہوئے یاد حدی فرما تھا تو میرا دل جلنے لگتا ہے کہ وہ وقت کا میرے تھا جب بیلی کی سہادت سری لائیں گے اور اس جل کا تک لائیں گے اب ذرا تصور کیجئے خود وقت کے امام کبھل نے کتنا عزیت دیتا ہوگا کہ ان کی جدہ مہ جدہ انہوں کو پکار رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا خدا وندہ تجھے واسطہ بی بی سیدہ کے مسائل کا خدا مسلمانوں کو جلد ازلد امام کے ظہور کی سعادت نصیب فرما ان کی ظہور کا دن دیکھ نصیب فرما ان کی نصرت کی سعادت نصیب فرما خدا وندہ اہل بیت اتھار علیہ مسلم کی مظلومیت کا واسطہ فرستین کے مظلومیوں کو فتح نصرت نصیب فرما ان غاصبوں اور سہیونیوں کے ظلم و ستم سے حبز و آمان نصیب فرما اور جو بھی یہ ظالم انجام دے رہے اور ان کے ساتھ ہمکاری کر رہے ان کے ساتھ کھڑے ان تمام کو جلد نیست و نابود فرما اے پاک پروردگار تو نے مسلموں کی اہ میں ایک طاقت رکھی ہے خدا سانے تین یتیم پکار رہے خدا یا تجھے مولا علی ازغر کی مظلومیت کا واسطہ ان بچوں کو قاتل اے جلد نیست و نابود فرما خدا تجھے بیری بنت سید شہدہ کی سندان شام کی مظلومیت کا واسطہ خدا یا ان یزیدان وقت کو جلد نیست و نابود فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمی العلیم و تبالینا انکا انتا تباب الرحیم بجاہ نبی و اترت تاہری